اسلام علیکم فرینڈس تو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں سب بھئی ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے اور شوک شکار بھی اچھا جا رہا ہوگا جی تو فرینڈس آج جونسینہ ہماری ویڈیو کا کوئی سپیشل ٹاپک نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے سوچا جونسینہ کوئی چھوٹے چوزے بغیرہ کیونکہ پیچھے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں چوزے جونسینہ ویڈیو میں نے بہی نارملی اسے نہ دکھا دیئے تھے تو میں نے سوچا جونسینہ آج ویڈیو بناتا ہوں اور اس میں دکھاتا ہوں جونسینہ تقریبا جونسینہ باہر اس ٹیم پرندے بغیرہ پھیر ہیں چوزے مرگے پتھا پتھیاں ٹھیک ہے تو میں نے سوچا آج وہ جونسینہ ان کا فیساز الفاظ میں شوک کی ویڈیو ہے تو انشاءاللہ ویڈیو کلاس میں آپ کو ایک ٹپ بھی دیں گے ٹھیک ہے جس طرح کہ آج کل موسم چار رہے ہیں یہ ساتھ ان کی مرگی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چوزے کی آپ ماشاءاللہ چوزوں کی قوالٹیاں دیکھیں پرندس ان میں اب مجھے یہ نہیں بتا ٹھیک ہے میں کیوں ہوں ویسی جوٹ بولیں اتنے مرگیاں اتنی مرگیاں کیونکہ ان میں میں نے بڑا دھوکہ کھایا ہے ٹھیک ہے کافی بار مطلب کے دھوکہ ہو جاتا ہے کیونکہ ساروں کا بتانا جونسینہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ پٹھے ہیں یہ پٹھے ہیں یہ پٹھے ہیں یہ پٹھے ہیں تو اس وجہ سے جونسینہ آپ خود دیکھ لیں ٹھیک ہے جو بھائیوں کو سمجھ جاتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتا دیں کہ یہ مجھے مرگا لگتا ہے وہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ مادی چیک کریں ٹھیک ہے ماشاءاللہ کمنٹ کر دیا کہنے پرینڈز اگر اور کوش نہ ہو تو صرف جونسینہ آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں تو صرف ماشاءاللہ کر دیکھ رہے ہیں میرے دی جونسینہ وہی بہت ہے باقی آپ نے شک نہ کہیں یار ویڈیو اچھی بنی ہے یہ وہ اتنا ٹائپنگ شیپنگ صرف اگر آپ ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو وہ بھی بڑھ ہے میرے دی ٹھیک ہے یہ تین چوزے ہو گئے اس کے بعد یہ گارہ کا پٹھ ہے ٹھیک ہے آپ اس کا ماشاءاللہ شوق کریں باقی جونسینہ اس کی ایج کافی کام ہے ٹھیک ہے پھر بھی آپ بھائی جونسینہ کمنٹ کر کے بتانا کہ اس مرگے کی ایج کتنی ہوگی ٹھیک ہے یہ اس پر ٹھیک ہے جونسینہ یہ ایک مرگ ہے یہ اندر پتہ نہیں اس نے کیا ڈونڈا ہوئے ٹھیک ہے اندر مٹی میں دانے بغیر پڑے ہوئے یہ وہ کھا رہے ہیں باقی فرینڈز آج کل کے موسم میں جونسینہ ان کا جدر مرگے رہتے ہیں ان کو بیستر رسطہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اپنے نیچے جو مرضی چیز ڈالی ہے بلکل خوشک اور صاف سترہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی یہ مٹی میں نے جونسینہ تقریباً یہ جگہ ہے نا ادھر سے لے کہ یہ تقریباً ڈیڈ انٹ انٹ کھڑی انٹ جتنی ہے نا اس کے اندر یہ ساری خوشک مٹی ڈالی ہوئی ہے اتنا ایک موٹا میں نے یہ اٹھا ہوئی مٹی اور مٹی ساری نعرہ میں ٹھیک ہے آپ کو میں ایک مڑی مرگا پہنچ ہمارے کا تو درسی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مٹی جونسینہ کتنی نرم اور خوشک ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر اکثر اوقات آج کل کے دنوں میں مرگیں جو ان سے پدلی بیٹھے کرتے ہیں جیسے پانی والی بیٹھے بغیرہ کرتے ہیں تو اس سے مسئلہ تو کہ جو نئی بھائیں انہیں نہیں سمجھ لگتی لیکن وہ جب بٹھے کرتے ہیں اندر خودوں میں تو وہ جگہ ان کی ہو جاتی ہے گیلی تو گیلی جب ہو جاتی ہے تو دوپہ ٹائم تو ان کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن رات کو جب وہ مرگیں ادھری بیٹھ کے انہوں نے رات گزارنی ہوتی ہے نا تو ادھر سے انہیں گیلی جگہ سے انہیں رات کو ٹھنڈ ان کے پنجوں سے جو ان سے انہوں نے چڑھتی ہیں کہیں چوزے بغیرہ یا پٹھے پٹھی ہیں بغیرہ جو ان سے ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انہوں نے صبح جب وہ نکالتے ہیں ٹھیک ہے دن ٹائم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن جب شام کا ٹائم آتا ہے وہ اس طرح پر سے کھڑے کر کے یا برا سمنا کے جو انہوں نے ایک سائٹوں پر کھڑے رہتے ہیں یا کہیں جو ان سے ہوتے ہیں وہ دن ٹائم بھی کھڑے رہتے ہیں یا ماشاءاللہ یہ چوزیں ہماری ایک نیو جنریشن ٹھیک ہے ایک نئی نسل آ رہی ہے گارگی اس میں وہ جو ان سے مرگی کے بالکل مو کے نیچے ہیں نا بلیک اور وائٹ یہ ایسی مرگی کے ہیں ہمارا ایک جو ان سے بلیک لسانی کراس مرگ اس کا ٹھیک ہے اور باقی وہ والے جو ان سے تھوڑا بلیک بڑا ہے نا وہ ہماری ایک اور ہے سرک جو ان سے کنگ لسانی مرگ ہے جس کا وہ وہ والا پتھا میں نے آپ کو دکھا ہے وہ پتھا بھی ہے ٹھیک ہے اب یہ بتانی اس کی بہن ہے بنتی ہے یا بھائی بنتے دیکھیں اب یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو پھر ہی کچھ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں باقی ماشاءاللہ بہت زبردست بنیں گے اور یہ دیکھیں آپ اللہ کی قدرت ٹھیک ہے یہ مرگی بھی بلکل بلیک سی ہے مرگا بھی جو ان سے بلیک ہے اس میں سے اب یہ وائٹ ایک نکلا ہوئے اب دیکھتے ہیں بڑا ہوگی کیا رنگ بنا آج ہے کوئی پتہ نہیں برل فی لال جو ان سے بلکل اس نے پیپر وائٹ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ اس طرح بنا ہوئے باقی باقی آپ کو جو ان سے نا چلیں فرینڈز ویڈیو بھی بہت لمحی اور یہ میں نے سوچا کروا دیں لیکن جو ان سے ویڈیو لمحی اور یہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو ان سے نیکس ویڈیو میں آپ کو کسی اور پرندے کا شوق کروائیں گے یا کسی اور ٹاپک پہ اگر آپ کو مرگوں کوئی بھی مسئلہ کسی قسم کا مسئلہ ٹھیک ہے مسئلہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کومنٹ بغیرہ میں اور نئے آنے والے بھائیوں سے جو ان سے نے روکیسٹ ہے کہ ہمارے جو ان سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ڈیلی بیسیس پر مرگوں سے ریلیٹڈ ویڈیو بناتا رہتا ہوں ٹھیک ہے کبھی بیماری سے ریلیٹڈ کبھی اتیاط سے ریلیٹڈ جیسے آج کل موسم بدلی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ٹپ یہ ہے کہ آج کل کے موسم میں فرینڈ جونسے نا آپ دیسی انڈا کہنے میں تو بہت آسان سا علاج آپ انہیں جونسے نا سکریباً سارے مرگوں کو تقریباً تین مرگوں کو آپ نہ ایک انڈا بلیک کٹ کٹ اس طرح ڈیوائیڈ کر کے تین مرگوں کو ایک انڈا کھلانے دیسی چاہیے تو یہ آپ ہفتے میں ہر ہفتے میں ایک ایک جونسے نا کھلائیں انشاءاللہ اس سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اس سے ایک تو وہ اندرونی مضبوط بھی بہت ہوں گے اور سردی وغیرہ سے بچے رہیں گے تو مرید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ کر دیجئے گا اور اگر کوئی بات بری لگیا تو تب بھی جونسے نا کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے تو ٹھیک ہے فرینڈز اللہ حافظ پہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی ناٹھا بے کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نا کے بعد